کھانے میں حلال اور طیب کا احتمام کیجئے کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی یہ جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غزا کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا دین دین اسلام ایک کامل دین ہے جس میں صرف نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے ہی نہیں بتائے گئے بلکہ روز مرہ زندگی کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بھی بہترین رہنمائی دی گئی ہے اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ این عبادت بھی شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے کھانا پینا انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس بارے میں دو واضح ہدایات دی گئیں کہ انسان جو بھی کھائے حلال ہو اور طیب پاکیزہ امدہ بھی ہو اس سلسلے میں ہمیں حلال و حرام کے احکامات قرآن و سنت سے واضح طور پر ملتے ہیں نہ صرف یہ کہ کھائی جانے والی چیز حلال ہو بلکہ جس مال سے کھانا قریدا جائے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن اصول اور ذابطے کی رسی میں بنا ہوتا ہے اپنی خواہش اور رائے کی بجائے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایات پر چلتا ہے اور اس پابندی میں خوشی محسوس کرتا ہے انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اصول اور ذابطے کا پابند بنائے حلال و حرام میں تمیز کرے جن چیزوں کی اجازت دی گئی انہیں بخوشی استعمال کرے ان سے اپنے آپ کو روکے نہیں خود ساختہ پابندی آپ نے اوپر نہ لگائے اور جن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو روک لے یہی عبادت ہے یہی اللہ کی فرما برداری ہے اور اسی میں ایک مومن کی کامیابی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو یہاں پر کلو کا لفظ جو ہے یہ عمر کا سیغہ ہے کھاؤ اور گوکے رہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو تو یہ وجوب کا معنی بھی دیتا ہے اور مستحب کا معنی بھی تو جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے اور جس وقت انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھانا مستحب ہے اور جو نہ ہی محتاج ہو نہ ہی مجبور ہو تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم مباہ حکم ہے کہ کھاؤ پیو ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کھاؤ اور پیاؤ لیکن اسراف مت کرو ممہ رزاقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اگائیں یا جن بھی مختلف ذرائع سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رزق دیتا ہے جس سے ہم کھانا کریتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور تمہیں کھلاتا بھی وہی ہے لیکن جب ہمیں کھانے کا کہا گیا تو دو شرائط بھی لگا دی گئی کہ حلالم طیبن حلال ہو اور طیب ہو یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالی نے ان اسباب کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں میسر ہیں بشرتے کہ یہ رزق حلال ہو چوری یا غصب شدہ مال سے حاصل نہ کیا گیا ہو کسی پر ظلم کر کے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اسی طرح جیسے گوشت وغیرہ ہے تو وہ حلال ہو اور بھی جہاں جہاں حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کھایا جائے اسی طرح یہ ہے کہ طیب بھی ہو طیب کا ایک معنی پاک ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اور خباست نہ ہو گندگی نہ ہو گلا سڑا نہ ہو تو اس طرح درندے اور دیگر ناپاک چیزیں جو ہیں وہ اس دائرے سے نکل جاتی ہیں اسی طرح طیب کا یہ معنی ہے کہ وہ کھاتے وقت انسان کے اوپر ناگوار نہ ہو یعنی انسان خوشدلی سے کھائے ہنی ام مریعہ ہو کر کھائے یعنی مزے سے کھائے اور خوشگوار سمجھ کر کھائے یعنی تقوی کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ انسان کڑوے کسیلے کھانے کھائے یا بدمزہ کھانے کھائے بلکہ صحیح طور پر پکا ہوا ہو اس میں اللہ تعالی نے جو بھی غزائیت رکھی ہے وہ بھی ہو خوشبودار بھی ہو ذائقے میں بھی اچھا ہو لیکن صرف ذائقے کے لیے نہ کھائے جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غزائیت سے بھی بھرپور ہو یعنی ہولسم ہو تو حلال میں وہ چیزیں آگئیں جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی اور طیب میں وہ چیزیں آگئیں جو انسان کے حواس کو لذیذ لگتی ہیں جن کے رنگ ذائقہ خوشبو اچھا ہوتا ہے نفس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے اور پھر یہ کہ پاکیزہ ذرائع سے یہ چیزیں حاصل کی جائیں اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو اسی طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا اور اس سے نہ تو بدحضمی ہوگی اور نہ ہی انسان پر بوجل پن ہوگا ورنہ اگر دنیا میں کوئی کھانا لذیذ بھی ہے لیکن اگر حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے تو وہ آخرت میں طیب نہیں ہوگا انسان کو اس کا خمیازہ بگتنا ہوگا تو حلالا طیبا اس سلسلہ میں مقرآن مجید میں ایک اصحاب قحف کی کہانی بھی ملتی ہے جس میں چند نوجوان مومن بچے جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف بنا لی تین سو سے زائد سال تک وہاں پر انہوں نے قیام کیا جب وہاں سو کر اٹھے اللہ سبحانو تعالی نے ان کو اٹھایا اور جب سو کر اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کرنسی لے کر جاؤ اور جا کر کہ جو پاکیزہ ہو اس میں طیب کا لفظ نہیں آتا اس میں ازکا کا آتا ہے جس میں حلال اور طیب دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں اور چاہیے کہ اس معاملے میں باریک بینی سے کام لے یعنی خوب چان پٹک کے لائے حرام چیز نہ ہو نقصان دینے والی چیز نہ ہو تو بہرحال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو یہ کھانے کی دو شرائط ہیں کہ پاکیزہ کمائی سے ہو اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو کھایا جائے بدن اور عقل کو نقصان دینے والا کھانا نہ ہو یعنی ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے انسان کو سٹرنٹ ملے قوت ملے اور اس کے لئے نقصان دینا ہو کیونکہ مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں یعنی سب لوگوں کو ایک ہی چیز سوٹ نہیں کرتی اگر کسی کو کوئی چیز ناموافق آتی ہے یا اس کو اس سے الرجی ہے تو اس کو وہ کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ صرف پسند کا ہونے کی وجہ سے کھاتا رہ گئے تو وہ اس کے لئے وبالجان ہوگا اس صحت کو نقصان دینے والا ہوگا اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہوگا اور بعض وقت تو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے ابن آشور کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جھوڑا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملہوز رکھا جائے گا وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو اور ان تمام صفات کے جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت میں کھانے کا حکم دینے کے بعد تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے یعنی کھاؤ پیو لیکن تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے تو حقیقی ایمان تقویٰ کا تقاضہ کرتا ہے اگر کوئی کہے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ سے نہ ڈرتا ہو یا اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو تو ایسا شخص پھر متقی نہیں کہلا سکتا مثلا اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈڑو تو وہ کہے کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے یعنی ظاہر میں اگر میں کوئی نافرمانی کر بھی نہ ہوں تو کیا ہوا تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا واقعی تقویٰ دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باہر جسم پر آزا پر ظاہر ہوتا ہے یعنی ہمارا عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے اور آیت کے آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقویٰ اور حقوق اللہ کی رعایت اور حفاظت کو لازم کر رہا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اور غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق ہوتا ہے مومن کی زندگی مسلمان کی زندگی حلال اور حرام کے بارے میں صحیح ذابطوں اور قائدوں کی پابند ہوتی ہے پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے خواہ اس کا نفس اس کی طرف کتنا ہی میلان کیوں نہ رکھتا ہو لیکن جہاں تک غیر مسلمز کا تعلق ہے تو ان کی زندگی میں خواہشات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں یا پھر کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا نہیں وہ کم ہی لوگ سوچتے ہیں زیادہ تر لوگ صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ فوڈ جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے مزے کی ہے قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کرے تو دیگر مقامات پر بھی ہمیں حلال اور طیب کھانے کی بات پتا چلتی ہے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کہو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو پس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنا یا حج کرنا یا زکاة دینا ہی نہیں ہے بلکہ کھانے کے معاملے میں حلال اور پاکیزہ رزق کھانا اور کھا کر پھر شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے یعنی اس پر بھی اسی طرح انسان کو عجر ملتا ہے جیسے اور احکامات کی پابندی کرنے کا عجر ملتا ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورة البقرہ میں تمام انسانیت کو تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کی دعوت دی گئی ہے فرمایا اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان اصل میں انسان کے پاس اس راستے سے آتا ہے جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کھانا پینا اور اچھا کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے اس لیے کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تو انسان کو کوئی کھانے کی دعوت دے تو وہ قبول کر لیتا ہے تو شیطان نے اس راستے سے انسان کو ورغلانے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب انسان ایک حرام لکمہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے